بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک ایسی چیز آپ کو بتانی ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو کہ تم جب تک ایمان نہیں لاتے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے تو جنت میں داخلے کا سبب وہ ایمان ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تم مومن نہیں ہو سکتے کامل جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ نہ کروگے تو تم مومن نہیں ہوگے پھر آپ نے فرمایا اولا عدلکم علا شیئن اذا فعلت موہ تحاببتم کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں ایسا عامل نہ بتاؤں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو گے تو تم آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی آپس میں محبت کا رشتہ پروان چڑھے گا صحابہ نے ارز کیا نام اللہ کے رسول فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے جس سے ہم آپس میں محبت کرنے لگیں آپس میں محبت کرنے لگیں گے تو ہمارا ایمان پورا ہوگا اور ہمارا ایمان پورا ہوگا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افش السلام بینکم آپس میں سلام کو فروغ دو یعنی جب آپ کی ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو جب تم سلام آپس میں پھیلاؤ گے اس سے تمہارے درمیان محبت پڑھے گی اور تمہارے درمیان محبت پڑھے گی تمہارا ایمان مکمل ہوگا اور تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گے تو ناظرین دیکھئے کہ جنت میں داخلے کا سبب ایمان اور ایمان کی تکمیل محبت سے اور محبت حاصل ہوتی ہے آپس میں سلام کرنے سے اور بھی چیزیں ہیں جو محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو تم ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ کا تبادلہ کیا کرو اس سے محبت بڑھے گی محبت بڑھے گی تو ایمان مکمل ہوگا اور ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا تو یہ سلام جو ہے حقیقت میں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں دعا ہے اور وہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تم پر سلامتی ہو تم میں اللہ کی رحمت نصیب ہو تمہارے حصے میں اللہ کی برکتیں آئیں تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ دعائیں دیتا ہے بدلے میں وہ بھی دعائیں دیتا ہے تو یہ سلام کرنا مسلمانوں کا شعار ہے یہ مسلمانوں کی تشخص ہے اس کی پہچان ہے جبکہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے اپنایت کا احساس ہوتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے تو ناظرین آج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا جو رواج ہے اس میں آہستہ آہستہ گریجولی کمی آتی جا رہی ہے تو ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر ہم کسی جگہ کسی دوستوں کی مجلس میں داخل ہوں ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں سڑک پر راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے ہم کلاس میں جاتے ہیں ہم استاذ ہیں تو ہمارا سامنا طلبہ سے ہوتا ہے اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہم کلاس میں جاتے ہیں تو دوسرے کلاس فیلوز سے آفس میں کلیگ سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے وقت جو پہلی چیز ہونی چاہیے ناظرین وہ ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی پیغام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں موسیقی